کسی نے لیا جیسے بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بولتے وقت یا سنتے وقت ایک ذہن ہوتا ہے کہ تعظیمی طور پر ہم بھی کوئی جللہ جلالہ تبارک و تعالیٰ عز وجل جللہ جلالہ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام کو سن کر یا زبان سے ادا کرتے وقت یا لکھتے وقت یہ کہنا چاہیے لکھنا چاہیے تعظیمی کلمات تو اگر کسی سے سنا اللہ تو آپ کی زبان سے نکلا عز وجل تو نماز چوٹ گئی اسی طرح کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا تو ایک عادت ہوتی ہے درو شریف پڑھنے کی اور یہ حکم بھی ہے کہ جب کبھی حضور کا نام سنیں تو درو شریف پڑھیں ایک دفعہ درو درود پاک مجلس میں حضور کا نام سن کر درو درود پاک پڑھنا یہ واجب بار بار نام لیا جا رہا ہے تو مصطحب اب یہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سنتا ہے تو اب یہ جوابی طور پہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یا کوئی بھی درو شریف پڑھتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہاں پہ درو شریف پڑھنا وہ کسی شخص کے زبانی حضور کا نام سن کر اس کے جواب میں ہے اور اگر جوابی طور پہ نہ ہو ویسی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کا نام آیا یا قرآن پاک میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے عز و جل جواب دینے کی نیت نہیں ہے کسی کوئی جواب دینے کی نیت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن کی کوئی آیت آتی ہے اس میں محمد نام آیا اور جواب دینے کی نیت کیونکہ یہاں پہ خود ہی پڑھڑا ہے خود ہی آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتا ہے نہیں ٹوٹے گی اسی طرح